پہ اگر آپ دیکھیں گے کنڈیشن زیادہ دیکھتے ہیں جب ایس ون اور ایس ٹو دونوں سوچز اوپن ہوں گے تو اس صورت میں لیمپ آف رہے گا کیوں کہ دونوں سوچز یہاں پہ سیریز میں کنیکٹڈ ہیں تو جب دونوں سوچز اوپن ہیں تو سرکٹ جو ہے وہ کمپلیٹ نہیں ہوا سرکٹ جو ہے وہ ابھی اوپن ہے تو اس وجہ سے کرنٹ اس میں سے اس میں اس لیمپ میں سے کوئی کرنٹ پاس نہیں ہوگا اور لیمپ آف ہوگا اب ہم ایس ون کو اوپن کر دیتے ہیں یعنی سوچ ایس ون جو ہے اس کو اوپن کر دیتے ہیں اور ایس ٹو کو کلوز کر دیتے ہیں یعنی ایس ٹو یہاں پہ یہ جو وائر ہے اس کے اوپر ساتھ مل گی اب جو وولٹیج ہے وہ یہاں سے ایس ون پہ جائے گی لیکن ایس ون اوپن ہے یعنی اس میں سے کرنٹ پاس نہیں کرے گا جب کرنٹ پاس نہیں کرے گا تو ایس ٹو تک تو ایس ٹو بیش ہے کو کلوز ہوتا جائے یہاں پہ کرنٹ جو ہے وہ فلو نہیں کرے گا اور لیمپ جو ہے وہ گلو نہیں کرے گا تھرڈ کنڈیشن آپ ایس ٹو کو اوپن کر دیں اور ایس ون کو کلوز کر دیں تو سیم وہی کنڈیشن ہوگی کہ اس صورت میں آپ کا جو ایس ون ہے وہ کلوزڈ ہے لیکن یہاں سے ایس ون میں سے تو کرنٹ پاس ہو جائے گا لیکن جیسے جیسے ایس ٹو پہ پہنچیں گا تو یہ اوپن سرکٹ ہے تو اس وجہ سے یہاں سے کرنٹ پاس رک جائے گا اور آگے لیمپ میں سے کوئی کرنٹ پاس نہیں ہوگا اب چوتھی کنڈیشن آپ یہ لیں کہ ایس ون اور ایس ٹو دونوں کلوزڈ ہیں یعنی ایس ون اور ایس ٹو کو دونوں کلوزڈ کر دیتے ہیں تو پھر اس صورت میں لیمپ جو ہے وہ آن ہو جائے گا کیونکہ ایس ون بھی کلوز ایس ٹو بھی کلوز تو یہاں میں سے کرنٹ پاس ہونا شروع ہو جائے گا اور لیمپ جو ہے وہ یہاں سے آن ہو جاتا ہے اس کے لیے یہاں سے جو ٹیبل بنے گا مارے پاس یہ سکسٹین پوائنٹ ٹو ٹیبل آپ کے پاس اوپن اوپن لیمپ کیا ہوگا آف اور جو ایس ون ہے اگر اوپن ہوگا ایس ون اگر اوپن ہوگا اور ایس ٹو کلوزڈ ہوگا تب بھی لیمپ آف ہوگا اگر ایس ون کلوزڈ ہے اور ایس ٹو اوپن ہے تو پھر بھی یہ لیمپ آف ہی رہے گا کیوں کیونکہ کرنٹ اس سورز میں پاس نہیں ہو سکتا یہ سیریز میں آپس میں کنیکٹڈ ہے اور اگر یہ دونوں سوچز کلوزڈ ہوں گے دن لیمپ میں سے کرنٹ پاس کرے گا اور اس میں سے لیمپ جو ہے وہ آن ہوگا تو یہ تھی اس کی بیسیکل اینڈ آپریشن کی لوجک تھی اور اینڈ آپریشن کا جو ٹوٹھ ٹیبل بنتا ہے وہ یہ ہے کہ زیرو اے اور بی دو انپوٹ آپ لیں گے ایکس ایکل ٹو اے ڈاٹ بی اے ڈاٹ بی یعنی زیرو تو اب یہاں پہ دیکھیں اے ڈاٹ بی جو ہے وہ زیرو آ جائے گا اے ڈاٹ بی جو ہے وہ زیرو آ جائے گا اب کیا آپ نے کیا کہ ایس ون دوسرے کنڈیشن میں ایس ون اوپن تھا ایس ٹو کلوز تھا ایس ون اوپن اوپن کے لیے زیرو کلوز کے لیے ون تو زیرو ملٹیپلائے میں ون زیرو تب بھی جو ہے وہ لیمپ کیا تھا کلوز تھا when switch s1 is closed بس s2 open s1 closed ہے یعنی 1 input ہوگی s2 کی 0 ہوگی 1 ملٹیپلائے میں 0 then answer بھی 0 ترس ویہا جسے لیمپ ی آف رہے گا when both S1 and S2 are closed یعنی آپ دونوں اگر 1 پہ ہوں گے S switch S1 اور switch S2 دونوں 1 پہ ہوں گے دونوں closed ہوں گے تو اس صورت میں 1 multiply by 1 1 اور آپ کی input 1 آئے گی اور لمب جو ہے وہ on ہوگا تو یہ جو binary set of input and output جو ہے وہ binary form میں جب ہم لکھتے ہیں تو اسے truth table کہتے ہیں اور x is equal to a dot b اور a dot b کو a and b پڑھا جاتا ہے تو یہ تھا آپ کے پاس and gate یہ اس کا table ہے یہ اس کا truth table ہے اور یہ اس کی diagram ہے تینوں draw کرنی ہے اس کے پاس figure 16.9 میں اگر آپ دیکھیں گے تو جو and operation ہے اس کا circuit ہے جو circuit diagram ہے وہ آپ کے سامنے show show ہوئی ہے اور اس کا جو symbol ہے sorry and gate کا جو symbol ہے وہ کچھ اس طرح سے ہوتا ہے یہ یوں اور a اس کی a code پوٹ ہے اور b اس کی uc پوٹ ہے اور x جو ہے یہ output کو show کر رہا ہوتا ہے تو یہ تھا ہمارے پاس and gate next ہمارے پاس ہے or gate یا or operation یہ and operation ہمارے پاس تھا or operation کو جب ہم discuss کریں گے تو when both اب اسی کو اگر آپ یہاں پہ 16.10 figure میں دیکھیں تو lamp کے ساتھ s1 اور s2 parallel میں connected کنیکٹ کیے گئے ہیں ٹھیک ہے s1 اور s2 دونوں parallel میں کنیکٹ ہیں positive battery terminal اور negative اس سائیڈ پہ لگایا گیا اب جیسے switch s1 اور s2 دونوں open ہوں گے یعنی یہ circuit complete نہیں ہوا circuit close نہیں ہوا اس صورت میں ظاہر ایسی بات ہے current flow نہیں کرے گا lamp will be off lamp off ہو جائے گا اب دوسری condition s1 open ہے یعنی s1 open ہے لیکن s2 closed ہے تو lamp on ہو جائے گا اس کی وجہ کہ current کو کوئی ایک path چاہیے ہوتا ہے flow کے لیے current اور current ہمیشہ easy path کو follow کرتا ہے تو یہاں سے اگر آپ دیکھیں تو s2 s1 تو open ہے چلیں circuit complete نہیں ہوا لیکن s1 s2 جو ہے یہ تو closed ہے current کو یہاں سے s2 سے flow کرنے کے لیے path مل جاتا ہے اور یہ lamp جو ہے on ہو جاتا ہے یہاں پہ اگر آپ s1 جو ہے open ہے اور s2 closed ہے تو lamp جو ہے پھر بھی on ہوگا اب دوسری case میں اگر s2 open ہے اور s1 close کر دی تو پھر بھی s1 میں سے current کو flow کرنے کے لیے path مل جاتا ہے اور lamp جو ہے on ہو جاتا ہے اور s1 اور s2 جب دونوں ظاہر اسی بات closed ہوں گے تو پھر current اس میں سے flow ہونے ہی ہونا کیونکہ circuit complete ہو چکا ہوتا ہے تو یہاں پہ آپ دیکھیں اس table یہاں پہ s1 اور s2 یہاں سے اگر آپ دیکھیں both s1 and s1 open ہے یعنی دونوں اگر open circuit تو پھر لیمپ آف ہوگا اگر s1 open ہے s1 open s2 closed تو lamp کیا ہے on ہے s1 closed ہے s2 open ہے تو پھر بھی lamp آن ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اور operation کے اندر ایک ایسا operation ہے جس میں اگر صرف input ایک بھی one ہوگی ہے یعنی input پہ اگر ایک بھی one ہے یعنی کوئی ایک بھی circuit آن ہو چکا ہے تو اس صورت میں lamp جو ہے on ہو جائے گا that is input ہمارے پاس one آؤ output ہمارے پاس one ہوگی یعنی lamp will be on اگر ہم یہاں سے اس کا جو table ہے وہ دیکھیں تو open closed یہاں پہ یہ ہمارے پاس اس کا table ہے یعنی zero zero دونوں جب switch close ہوں گے تو a plus b اب اس کو اور operation ہے اس کو a plus b سے لکھا جاتا یعنی zero plus zero zero یہ سوچ s one open تھا اور s two one one plus zero one one plus one بائنری میں جب اسے ہم convert کرتے ہیں تو one نہیں جاتا ہے تو یہ تھا اور operation اور operation میں اگر ہماری input صرف ایک بھی one ہو گئی ہے تو اس صورت میں output ہماری one ہو جاتی ہے that is lamp جو on ہو جاتا ہے اب یہاں پہ اور gate کا جو سیمبل ہے یہ آپ کے سامنے آپ کو 16.11 figure میں نظر آ رہے a اور b دو اس کے input terminals ہیں اور x is equal to a plus b a اس کی output کا terminal آپ کے سامنے نظر آ آ آج ہم نے دو operations and operation اور اور operation دونوں کو ڈسکس کر لیا تو امید ہے آپ